پرویز مشرف پاکستان کی چیف آف آرمی سٹاف، شیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، دیش کے چیف اگزیکٹیو اور راشتر پتی رہے 1998 میں نواز شریف نے انہیں ایک سیف چوائس سمجھتے ہوئے فوج کا چیف بنایا لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد کارگل وار ہوئی جس کے بارے میں نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ بے خبر تھے کشمیر بنے گا پاکستان کارگل کے بعد پیدا ہونے والی تلخی کے نتیجے میں جب 12 اکتوبر 1999 کی شام کو اس وقت کے پرائیم نیسٹر نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو ان کے اہدے سے ہٹانے کی کوشش کی تو اس وقت جنرل مشرف پاکستان میں موجود نہیں تھے لیکن پاکستان کی فوج نے پرائیم نیسٹر کا وہ حکم مانے سے انکار کر دیا جس کے بعد چند ہی گھنٹوں میں بینہ گولی چلائے پاکستان کی فوج اس کانسٹیٹوشن ایو پر موجود سبھی ایمپورٹنٹ اوفیشل بیلڈنگ پر قبضہ کر چکی تھی جن میں پاکستان ٹیلیویزن کی بیلڈنگ بھی شامل ہے چیف ایک ایزیکٹیف کے طور پر مشرف نے کہا کی فیصلے کیے لیکن دوہزار ایک میں آتند واد کے خلاف لڑائی میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ بہت اہم رہا جنرل مشرف کے اس فیصلے کے بعد پاکستان میں امریکہ سے ملنے والے پیسے سے ایک نومک ریکاوری تو ہوئی لیکن ٹیررزم کی ایک ایسی لہر بھی اٹھی جس میں ہزاروں پاکستانیوں کی جان گئی ایک ٹرن آراؤنڈ تھا جو پاکستان نے کیا آپ اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے صحیح ٹرمز اور کنڈیشنز حاصل کی کہ نہیں کی یا ایک بیٹر بارگین مشرف صاحب کو ڈھونڈنا چاہیے تھا لیکن کوئی بھی حکومت پاکستان کی ہوتی سیول بھی ہوتی ملیٹری تو تھی ہی سیول بھی ہوتی تو فیصلہ مور اور لیس یہی ہوتا جو اس وقت ہوا تھا شارٹ ٹرم میں پاکستان نے گین کیا لانگ ٹرم میں پاکستان کو نقصان ہوا کارگل کے ماسٹر مائن پرویز مشرف نے جب سرکار سنبھالی تو انڈیا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جنوری دوہزار دو میں پاکستانی کشمیر میں چلنے والے جہادی ٹریننگ کیمپس کو بند کرنے کا اعلان کیا دوہزار تین میں لائن آف کنٹرول پر سیس فائر کا سمجھاتا کیا اور باتچیت شروع کی کارگل کے حوالے سے مشرف کے بارے میں وہاں منفی رویہ ہے اور منفی سوچ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پوزیٹیو کانٹریبیوشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار چار سے ایک پولیٹیکل پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اصولی طور پر انڈیا کی حکومت اور پاکستان کی حکومت اس بعد پر اگری کر گئی تھی کہ فور پوائنٹ فارمولے کو ہم ٹرائی کریں گے لیکن وہ پھر معاملہ رستے میں رکھ گئے انڈیا سے مشرف کا رشتہ ذاتی بھی تھا ان کے پرکھوں کا تعلق دلی اور لکھناؤ سے تھا مشرف دلی کی نہر والی حویلی میں پیدا ہوئے اور ان کے خاندان نے پاکستان بننے کے بعد کراچی ہجرت کی دوہزار ساتھ میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چہدری کو ہٹانے کے معاملے پر وکیلوں نے ان کے خلاف جو مومنٹ شروع کی اس میں مشرف کے سبھی سیاسی مخالف شامل ہوتے چلے گئے اور پھر دباؤ اتنا بڑھا کہ انہیں پہلے صدر اور پھر آرمی چیف کا احداث چھوڑنا پڑا دوہزار انیس میں انہیں ملک میں ایمرجنسی راج نافذ کرنے پر غداری کے جرم کی سزا یعنی سزائے موت سنائی گئی کچھ ہفتوں کے بعد لہور ہائی کورٹ نے اس سزا کو رت کر دیا لیکن مشرف کا پاکستان واپس آنے کا راستہ بھی بند ہو گیا شمائلہ جعفری بی بی سی نیوز اسلام آباد